ہماری ہر روز مرہ کی زندگی جہاں مسٹریو چین سے بڑی پڑی ہے وہیں ہر انسان بھی کچھ نہ کچھ نیا کرنے کی کوشش میں لگا ہے کچھ لوگ تو ایسے انبلیویبل کام کر کے دکھا دیتے ہیں جو عام انسان ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا جس کر کے کچھ لوگ اسے لکھ بھی کہہ دیتے ہیں اب ہی ان لوگیں ان یونیک کاموں کا دیکھ کر بتائی گا یہ لکھ ہے یا ان کا اپنو ریال ٹیلنٹ نمبر نائن سکیٹ بورڈنگ سکیٹ بورڈ گیم کو کھیلنے کے لیے آپ کا پیشنٹ ہونا ضروری ہے اس لیے آپ کو ڈیلی بیسز پر کھیلنا پڑتا ہے تب جا کر اس کو بیلنس سے کھیلا جا سکتا ہے لیکن کیا ہو کہ سکیٹ بورڈنگ کھیلنے والا نارمل نہیں ایک بلائنڈ پرسن ہو جو اتنی اچھی سکیٹنگ کرتا ہو جس طرح ایک نارمل شخص بھی نہ کر پائے جی ہاں جو آپ شخص دیکھ رہے ہیں یہ دونوں آنکھوں سے بلکل بلائنڈ ہے یہ چھڑی کی مد سے آس پاس چیزوں کو ٹچ کر کے سیمپل سکیٹنگ نہیں بلکہ سکیٹنگ کرتا ہے اور سکیٹنگ کرتا ہے بیلنس بھی نہیں بگاڑتا یہ بھائی اس بات کو واسع کر رہا ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے اگر اس کا ارادت مضبوط ہو نمبر ایٹ پورٹریٹ ڈیزائنڈر آپ نے کئی پینٹر دیکھے ہوں گے جو ایسی پیٹ بناتے ہیں جسے ایسی لگتا ہے یہ کیمرہ سے بنائے گی تصویر ہے لیکن یہ کہیں نہ کہیں پھر بھی آسان کام ہی ہوتا ہے لیکن پورٹریٹ بنانا وہ بھی کینچی کے مد سے بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے اس ویڈیو میں نظر آنے والا شخص صرف کینچی کے مد سے ایسی پورٹریٹ بناتا ہے جس سے جس طرح کوئی شخص کھڑا ہو ایسے ہی بلکل بناتا ہے یقین مانے یہ دیکھنے اور سننے سے کہیں گناہ مشکل کام ہوتا ہے نمبر سیون میچ بوکس ٹریک ہر چھوٹے سے بڑا مرد عورت کبھی نہ کبھی میچز کی تیلیوں سے کوئی نہ کوئی ٹریک ضرور پرفارم کرنے کی کوشش کرتا ہے پر ایسی ٹریک کوئی بھی نہیں کرتا ہے شاید یہ وائل ٹریک کافی مشکل ہے دراصل یہ شخص ایک تاش کے پتے کوئی اتنی سفیر سے ماجز کی تیلی پر مارتا ہے جو تین رگڑ کی وجہ سے تیلی روشن ہو جاتی ہے پر ساتھ ہی دوسرے گارڈ کو مار کر بجاہ بھی دیتا ہے جو ساتھ میں بہت انکریڈی والا ہے ان سے بھی کئی مشہل کام جن کو لوگوں نے بڑی محادث سے پرفارم کیا ان کی طرف بڑھیں اگر آپ بغیر سبسکرائب کیئے اس چینل کی ویڈیو دیکھنے تو پہلے ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو بھی سبسکرائب کھل لیں اور ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی پریس کریں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھنے تو ایپکسٹر پیج کو لائک کرنا مطلب لیے گا نمبر سیکس ایکوریٹ پوائنٹ کافی سپورٹس پلئیر کا نشانہ تو ہوتا ہی ہے جو انہیں دوسروں سے مختلف بناتا ہے لیکن اتنا ایکوریٹ شاید بہت ہی کم لوگا ہوتا ہے اتنی دور سے اتنے بیلنس سے واقعے میں بہت جنیک ہے شاید آپ پچھلے بات سپورٹس مین کا کہہ سکتے ہیں کہ غلطی سے ٹھیک نشانہ لگ گیا ہوگا لیکن اس کے بارے ایسا کہنا شاید نا انصافی ہوگی جس نے ایک ہی فریم میں ڈیفرنٹ والز کو واٹر گلاس میں اس طرح پھینگا کہ پانی کی ایک بور بھی بیر نہیں ٹپی نمبر فائی بریکنگ سٹون آپ نے سنا ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا گیا ہے یعنی انسان میں اللہ پاک نے سوئنے سمجھنے کی برپور طاقت رکھی ہے جس کے استعمال کر کے وہ اپنی زندگی میں ہر مشکل کو حل کر سکتا ہے جس کی مثال اگر اس ویڈیو کو ٹھہرائے جائے تو یقین بیجا نہ ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک شخص نے صرف تھوڑے اور کیلوں کی مد سے اتنی مضبوح چٹان کو بڑے ساف سترے انداز میں توڑ ڈالا حالانکہ نارملی ایسی چٹان کو توڑنے کے یہ لوگ بڑی بڑی مشینز کا بھی استعمال کرتے ہیں نمبر فور پپٹ پینٹنگ شاید آپ نے بھی کبھی نہ کبھی کٹ پتلی ڈانس دیکھا ہوگا جس میں ایک شخص ایک پتلی کو رسی کی مد سے کچھ اس انداز میں حرکت کرواتا ہے گویا یہ ڈانس کر رہی ہے لیکن اس بھائی کو اتنی مہارت ہو چکی ہے کہ وہ ایک پپٹ کو ہاتھوں پاؤں اور باقی بارڈی پارٹس کو کچھ اس بیلنس سے موو کراتا ہے جس طرح کوئی بھی شخص پینٹنگ کرتا ہے اس کی مہارت کو دیکھ کر اس کی قابلیت پر کوئی شک نہیں رہتا آپ اس کے بارے کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں بھی بتائیے گا نمبر تری لکی گیم یہ ایک بڑی عجیب سی گیم ہے اس میں کوئی بھی شخص پارٹسپیٹ کر سکتا ہے اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ جو بھی اس واش کو نائن پوائن نائن ون پر سٹاپ کرے گا اسے یہ نام میں ایک نیو کار دی جائے گی ایسے جیسے واش کو سٹارٹ کر کے سٹاپ کرنے کے لیے ہاتھوں کا نہیں بلکہ بیک فلپ کو اتنا ایکوریٹ ٹائم میں استعمال کیا اور واش کو ایکزیکلی ٹائم پر سٹاپ کر کے دکھایا جس سے سب یہ حیرت کا شکار ہو گئے نمبر ٹو ماؤنٹ کلیمنگ پہاڑوں پر چڑھنا بہت مشہل کام ہوتا ہے تھوڑی سی غلطی پر بہت بڑا نقصہ اٹھانا پڑ جاتا ہے اس کے لیے لوگ کئی کئی سال تک پریکٹس کرتے ہیں پھر جا کر وہ پرو بنتے ہیں لیکن کچھ لوگ اتنی پروفیشنل ہوتے ہیں کہ وہ بغیر رسیوں کی بلاند پہاڑوں پر چڑھ جاتے ہیں جیسے یہ ایک ماؤنک جسے آپ دیکھ رہے ہیں جو بغیر رسیوں کی پہاڑ پر ایسے چڑھ رہا ہے جیسے سیڈیوں پر چڑھا جاتا ہے آپ کی خیال میں ماؤنک واقعے میں اتنا پرو ہے یا کیمرہ ہمیں اس کریز اینگل سے دکھا رہا ہے نمبر ون فاسٹس پانچ ابھی آپ کو سکرین بار نظر آنے والی عورت کے بارے مشہور ہے کہ یہ دنیا کی واحد ایومن ہے جس کے پانچ کی اتنی سپیڈ ہے کہ انسان تو انسان کیا کیمرہ کی آنکھ بھی جج نہیں کر سکتی اگر آپ بھی گھوڑ سے دیکھیں گے تو سمجھ نہیں لگے گی ایسے ہی اس نے پہلے پانچ لگایا جسے کچھ لوگ کو کرفیلن ہوئی کہ شاید یہ پوری طرح پانچ لگایا ہی نہیں اگین اس نے اپنے ہاتھ پر پاودر لگا کر پانچ کیا تاکہ بعد میں پانچ کے نشان کو دیکھا جا سکے پانچ کے نشان کو دیکھنے سے اس کی سپیڈ کا تو خوب اندازہ ہوتا ہے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ کو کون سا ٹاس سب سے مشکل لگا اور آپ کے خیال میں یہ ایک ٹیلنٹ تھا یا لکھ کومنٹ وارکس آپ کی رائے کے انتظار کر رہا ہے ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں ویڈیو کو ویڈیو پر فیس بک پر شیئر کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیٹ آپ ساتھ تب تک لئے اللہ حافظ